اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی سوکس میں ہم لوگوں نے فرس ٹیئر کا جو حمل یہ بک ہے اس میں ہم نے باپ نمبر فور سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا ہم نے آج جو ہے وہ نیکسٹ تھیوری کے بارے میں پڑھنا ہے جو ہے آسٹن یا ودت پسندوں کا نظریہ اقتدارِ آلہ یعنی کہ اس کو آسٹن کا نظریہ بھی کہتے ہیں اور ودت پسندوں کا نظریہ بھی کہتے ہیں ودت وہ جو ہے یہ وائد سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے اختیارات جو ہوتے ہیں ان میں ادافہ کرنا اور ریاست کی برتر حیثیت اور مقتدر یعنی کی برتر حیثیت کو تسلیم کرنا تو اس وجہ سے اس کو آسٹن کا نظریہ بھی کہتے ہیں اور ودت پسندوں کا نظریہ اقتدار یعنی بھی کہتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ پڑھنا ہے کہ کون کون سے مفقرین ہیں جو آسٹن کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس کو بیان کیا اور آسٹن جو تھا اس کا جو ہے وہ پہلے پڑھنا ہے کہ اس نے اپنے کس بک میں اس کے بارے میں لکھا اور اس کا جو ہے وہ زندہ اس کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا تھامس ہارمز زامبودہ گارڈنر اور پینٹھن یعنی کہ یہ مفقرین جو تھے یہ پہلے ہی مختلف ادوار میں اقتداری علاقہ مفہوم اور تاریف بیان کر چکے ہیں لیکن کیونکہ زامبودہ جو ہے انہوں نے سولویں صدی میں جو ہے وہ اقتداری علاقہ واضح تصور پہلی بات جو ہے وہ پیش کیا تھا اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے یہ جو مفقرین ہیں انہوں نے پہلے اقتداری علاقہ ذکر یہ کر چکے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے چکے ہیں اقتداری علاقہ کے بارے میں لیکن اقتداری علاقہ کا کانونی اعتبار سے ٹھوس اور واضح تصور پیش کرنے کا صحرہ جو ہے وہ جان آسٹن کے سارے یعنی کہ جان آسٹن نے اپنی ایک بک میں جو ہے وہ اقتداری علاقہ کے بارے میں اور اقتداری علاقہ کے اختیارات کے بارے میں بڑا کلیرلی جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے جان آسٹن جو تھا ایک انگریز فلسفی تھا جس نے اٹھارہ سو بتیس میں اقتداری علاقہ قانونی تصور اپنی شہرہ آفاق بہت زیادہ مشہور ان کی تصنیذ تھی یہ جس کا کیا نام تھا لیکچرز آن جیوریسپورڈنس یعنی کہ یہ ایک ایسی تصنیذ تھی ایک ایسی قطار تھی جس میں جو ہے وہ علمی فقہ یا قانون کا جو علم ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ لکھا تھا اور اپنے جو رائے تھی اس کا ذکر کیا تھا اسی میں انہوں نے اقتداری علاقہ کی بھی تعریف کی تھی اور اقتداری علاقہ کو بھی ڈیفائن کیا تھا کیا کہتے ہیں وہ کہ ایک معین برتر فرد جو کسی دوسرے فرد کی اطاعت کا پابند نہ ہو ایک ایسا بندہ جو کسی جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکمران یا کوئی بھی ایسا انسان نہ ہو جس کا وہ حکم مانے یا جو وہ اس کے یا جو اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال سکے یا قوانین بنا سکے اور معاشرے کا ایک بڑا حصہ اس کی اطاعت عادتن کرتا ہو یعنی کہ ہم لوگ قوانین کو مانتے ہیں نا تو ہم لوگ جو ہے وہ قوانین کو فالو کرتے ہیں تو ہم معاشرے کے لوگ ہیں اور معاشرے کے بڑا حصہ یعنی کہ حکومت میں جو ہے وہ لوگ جو شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ واقعی مام بھی ان قوانین کو فالو کرے وہ برتر اللہ فرد مقدرے اللہ کہلاتا ہے یعنی کہ وہ بندہ جو قوانین کا نفاذ کرتا ہے وہ مقدرے اللہ حکمران کہلاتا ہے اور معاشرہ اس برطر فرد سمیت ایک سیاسی اور خودمختار معاشرہ ہوتا ہے تو یہ ایک بیڈی کلیر دیفنیشن ہے اس میں جو ہے وہ واضح دور پر اقتدار اللہ اور حکمران جو اقتدار اللہ کا مالک ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں مقتدر اللہ اس کے اختیارات اور اس کی پاورز کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں آسٹن کے نظریہ کے خد و خال کون کون سے ہیں آسٹن کے جو نظریہ اس کی خصوصیات کون کون سے ہیں قانون مقتدر اللہ کا حکم ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ قوانین جو ہے وہ کون بناتا ہے مقتدر اللہ وہ جو بھی بات کہتا ہے یا جو بھی قانون بناتا ہے وہ ریاست میں لازمی طور پر ان کا نفاظ جو ہے وہ عمل میں لائے جاتا ہے سب شہری اور ان کی بنائی ہوئی انجمنے مقتدر اللہ کے حکم کی پاباند ہوتی ہیں یعنی کہ کوئی بھی ان قوانین کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا سب نے اس کو فالو کرنا تھا بہتر حیثیت آسٹن کسی ایک فرج جماعت کو تداری اللہ کا مالک کہتا ہے جیسے جسے بہت سانی جو ہے پہچانا جا سکے یعنی کہ یہاں کوئی ایک فرض یا پھر کوئی بھی سیاسی جماعت جس کا ایک لیڈر ہوتا ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ میں بناتی ہے حکومت جو بناتی ہے جسیاسی جماعت اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہی مقتدر اللہ ہو سکتا ہے اور روس جو نظریہ تھا اس کی ڈیفنیشنز کے اکارڈنگ جو ہے وہ کیا تھا کہ اکتداری اللہ نہ قابل تقسیم نہ قابل زوال ہے لیکن جو آسٹن ہے اس نے جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کیا اس میں تنقیر کیا ہے اس میں مقتدر اللہ کی شناعت نہیں ہو سکتی وہ کہتا ہے کہ مقتدر اللہ حکمران کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک جماعت کا حکمران ہی ہونا چاہیے جسے آسانی سے پہچانا جائے سکتے لی کیونکہ اگر اختیارات کو مختلف لوگوں مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر قوانین جو ہے ان پر عمل درامت کروانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ناقابل تقسیم اور ناقابل انتقال جو اکتداری اللہ کی خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے ان سب پہ جو ہے وہ آسٹ نے تنقید کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اکتداری اللہ نہ تقسیم ہوتا ہے نہ ایک خاصے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے اس کا کیا کہنا ہے کہ حکومتی اختیارات تقسیم اور منتقل ہوتے ہیں اکتداری اللہ منتقل نہیں ہوتا یعنی کہ جو حکمران کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ منتقل یا تقسیم نہیں ہو سکتے اگر وہ ختم ہو جائیں تو پھر ریاست ختم ہو جاتی ہے اس لئے کہ اکتداری اللہ اپنے مقام پر قائم رہت ہے اور ریاست کی روح کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے مطلق الانان اور لا محدود وہ کہتا ہے جو مقدرے اللہ ہوتا ہے جو حکمران ہوتا ہے اس کے پاس لا محدود اختیارات ہوتے ہیں اس کے اختیارات کی کوئی حاد نہیں ہوتی نہ وہ کسی کو جواب بھی ہوتا ہے وہ سب پر حاوی ہوتا ہے اور کوئی فرز یا ادارہ اس کے حکم سے ستابی کی حمد نہیں کر سکتا ہے یعنی کوئی بھی اس کو جو قوانین ہوتے ہیں جو وہ بناتا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتا ہے وہ ریاست کے اندر تمام فرقوں کا سچشمات اور خارجی طور پر دباؤ سے بے نیاز ہوتا ہے یعنی کہ جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ بھی اس کے اقتدار اللہ کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے لئے قوانین بناتا ہے اور ان پر عمل درامت کرواتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اطاعت یعنی کہ عوام کی بہت بڑی اکثریت اس کے حکم کی تابیہ ہوتی ہے یعنی کہ عوام جو ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے اس کے قوانین کو اور جو لوگ اس کی پارٹی کے ہوتے ہیں وہ ان قوانین پر عمل درامت کرواتے ہیں وہ حکم سے روح کردانی کا سوچ بھی نہیں سکتے لازمی انصر اقتدار اللہ جو ہے وہ ریاست کا لازمی انصر ہے اگر اقتدار اللہ مرچ جائے تو کیا ہوتا ہے ریاست کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے ریاست نہ رہے تو اقتدار اللہ بھی نہیں رہتا دونوں دوسرے کے لیے لازموں ملزوم ہیں یعنی کہ اقتدار اللہ اور ریاست دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ہیں اور اگر ریاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اقتدار اللہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر اقتدار اللہ ختم ہوتا ہے تو ریاست بھی ملک بھی ختم ہو جاتا ہے سیاسی اقتدار اللہ کی نفی آسٹن صرف جو ہے وہ قانونی اقتدار اللہ کو مانتا ہے ٹھیک ہے وہ سیاسی موشنو میں قانونی اقتدار اللہ پر دباؤ ڈالنے والی سیاسی قوتوں مثلہ رعائے آمان نفی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو حکمران ہے وہی قوانین بنا سکتا ہے اور ان قوانین پر عمل درامت کروانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ ان قوانین کو فالو کرے نہ کہ ان کی خلاف ورزی کریں اس لئے وہ رائے عامہ کا مطلب ہوتا ہے عوام کی رائے یعنی کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے اور یاسی جماعتیں جو مختلف دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا جو حضب اختلاف کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں جو اپوزیشن پولیٹیز ہوتی ہیں ان کی رائے اور پریشر گروپز جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک سیاسی طور پر جو ہے وہ حکومت تنقید کرتے ہیں یا پھر جو قوانین جو ہے وہ ٹھیک نہ سمجھے ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ان سب کو جھٹلا کر صرف اور صرف کس کو مانتا ہے قانونی جو مقتدریاں لہتا ہے اس کو اس کے بعد تنقید کیا کی گئی ہے یعنی کہ اقتدار جو آسٹن نے نظریہ پیش کیا تھا اس کے نیگٹیف پورنٹس کون کون سے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے اقتداریالہ کی پہچان آسٹن صرف ایسے اقتداریالہ کو مانتا ہے جو قانونی حیثیت کا حمل اور جسے بسانی پہچانا جا سکے بادشاہت اور عامریت میں تو ایسا ممکن ہے یعنی کہ کنگشپ اور ڈکٹیٹرشپ جس میں ایک مندے کی حکومت ہوتی ہے جمہوریت نہیں ہوتی جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت لیکن دور حاضر میں جو ہے وہ جمہوریت کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے جمہوریت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جمہوری نظام میں صدر وزیراعظم اور پارلیمیٹ اقتداریالہ میں شریک ہوتے ہیں وہاں واضح پہچان نام ممکن ہے یعنی کہ اختیارات جو ہوتا ہے ان کی اٹومیٹک کے لیے جو ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے آسٹن برطانیہ میں پارلیمیٹ کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتا ہے لیکن وہ یہ جواب دینے سے کاثر ہے کہ اگر پارلیمیٹ کو برخواست کر دیا جائے تو اقتدار اعلیٰ کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان کی پارلیمیٹ بہت زیادہ سر ٹرونگ ہے برطانوی حکومت کی تو اگر پارلیمیٹی ختم ہو جائے تو اقتدار اعلیٰ کہاں بچے گا اس لیے جو ان کا وزیراعظم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی بارٹی اور پارلیمیٹ میں جو اپنی اکثریتی وار یا اکثریتی حمایت ہوتی ہے اس کو قائم رکھے تاکہ اس کو جو ہے وہ اس سے ریزائن نہ کرنا پڑے اس وجہ سے جمہوری نظام میں عامریت ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ جو ایک بندے کی حکومت ہوتی ہے لیکن جمہوری نظام میں صدر ہو یا وزیراعظم ہو چاہے آپ کا صدارتی نظام ہو چاہے آپ کا پارلیمانی نظام ہو حکومت کا سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ دوسرے ایک ساتھ بنا کر رکھنی پڑتی ہے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ایکولی جو کیونکہ وفاق میں تو ویسے بھی اختیارات جو ہوتے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ اختیارات تقسیم ہوتے ہیں اقتدار اعلیٰ کی تقسیم ہو انتقال یعنی کہ آستن جو ہے وہ کہہ کتا ہے کہ نہ ہی تو اختیار اعلیٰ کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو قابل انتقال سمجھتا ہے لیکن عملن ہمیں یہ تقسیم شدہ اور منتقل ہوتا ہے نظر آتا ہے یعنی کہ ریاست جو ہے وہ اپنے تمام اختیارات کو جو ہے وہ صوبائی لیول پر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اور صوبائی حکومتیں ان پر جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں اگر آستن کے مطابق ریاستت کو سارے اختیارات کا مالک مان لیں تو لوگوں کے مذہبی ثقافتی اور خاندانی اور میں نامناس مداخلت کر کے ریاست ظلموں زیادتی کر سکتی ہے یعنی کہ لوگوں کے حقوق بھی ظلم کر سکتی ہے اس وجہ سے اس پوائنٹ میں بھی اس وجہ سے تنقید ہوئی ہے سیاسی اتدار اعلیٰ آستن جو ہے وہ صرف قانونی اتدار اعلیٰ کو مانتا ہے جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے لیکن جو ہے وہ مجموع دی نظام میں وہی رائے آمان یا رائے دنگان کی رائے کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے مقدر اللہ کے لئے اگر وزیراعظم اپنی پارٹی اور جو ہے وہ لوگوں کو رائے نہیں لے گا نہیں سنے گا تو اس کو وہ نیکسٹ الیکشنز میں جو ہے وہ الیکٹ نہیں کریں گے وہ کسی اور پارٹی میں انکلوڈ ہو جائیں گے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کی مرضی جاننا اور ان کے مطابق سازی کرنا جو ہے وہ مقدر اللہ کے لئے ضروری ہوتی ہے پابندیاں آسٹن جو ہے وہ کوئی بھی پابندی جو ہے وہ اقتدار اللہ پر تسلیم نہیں کرتا لیکن جو ہے وہ پابندیاں فطری اخلاقی معشرتی اور مذہبی پابندیوں کو قانونی اقتدار اللہ بھی ماننے پر مجبور ہوتا ہے قانونی اقتدار اللہ جو ہوتا ہے وہ ان سب پابندیوں کو کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو لوگوں کے لئے acceptable نہ ہو تو اس وجہ سے اگر وہ مذہبی لحاظ سے کوئی غیر قانون مطلب ایسا قانون بنائے گا جسے لوگ قبول نہیں کریں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خمیازہ وقت نہ پڑتا ہے تو اس وجہ سے قوانین کی پناتے ہوئے بھی یہ جو سارے ہم نے پڑے ہیں اخلاقی معشرتی اور مذہبی ان کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہئے عادتاً اطاعت یعنی کہ آسٹن کہتا ہے کہ امام کی بہت بڑی اکثریت مدرے اللہ کے حکمات کی عادتاً پیار بھی کرتے ہیں یہ بہت بات بادشاہت اور عامریت میں تو ممکن ہے جمہوری نظام میں ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی حکمران جو ہے وہ غلط فیصلے کرتا ہے یا اور یہ جو ہے وہ غلط قوانین بناتا ہے تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور شعوری طور پر اچھا مان کر ہی کسی فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنی تھنکنگ میں جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے وہ سوچتے ہیں اگر ان کو وہ بیتر لگے تو پھر اس پہ عمل کرتے ہیں ریاست کی اجارہ داری یعنی کہ آسٹن جو نظریہ قائم کرتا ہے اس میں تو ریاست کی اجارہ داری قائم ہو سکتی ہے ریاست جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے خورت صلب کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان اداروں کے اندرونی معاملات میں ریاست کا عمل دخل ہرگز پساد نہیں کرتے یعنی کہ جو آسٹن کا نظریہ ہے اس کی اکورڈنگ ہر ادارہ جو ہے وہ اور ریاست کے حکم کا باباند ہے لیکن عمل طور پر ہر ریاست جو ہر ادارہ جوتا ہے وہ اپنے کمانین کو نافذ کرنے میں اور صوبائی حکومتیں اپنے کمانین بنانے میں مکمل آزاد ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے قانون مقتدری اللہ کا حکم یعنی کہ آسٹن قانون مقتدری اللہ کا حکم کہتا ہے جو سرسر غلط ہے قانون بنیادی طور پر رسم و رواج سیاست کیا جاتا ہے وہ ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنایا جاتا جو رسم و رواج کی خلاف ہوئے پردائی قانونی دھنچہ ریاست کے پہلے قائم معاشرے کے ماننے ہوئے اصول اور رسم و رواج پر مبنی تھا قانون کو مقتدری اللہ کا حکم کہنا ہرگز مناسب نہیں آئی یعنی کہ ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہئے اور کیا کرنا چاہئے کہ کمانین جو ہوتے ہیں وہ رسم و رواج سے ہٹ کر کوئی بھی حکمران نہیں بنا سکتا تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریپیر کرنا ہے